السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے خوشی ہے کہ آج میں اس یونیورسٹی آ کر طلبہ اور طالبات سے مخاطب ہوں اس ملک کے مستقبل سے مخاطب ہوں اور آج کے اس پروگرام میں میں کسی چوک اور چوراہے کا کسی جلسے عام اور کسی عام گیدرنگ میں جو گفتگو میں کرتا ہوں اس کی بجائے میں آپ کے ساتھ انتہائی اہم بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مل کر سوچے اور ایک منزل کی طرف چلنے کا بڑھنے کا عظم کریں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نوستی کے منیجمنٹ نے مجھے دعوت دی اور مجھے یہ اپرچونٹی دی میں افتدام ہے ایک رقبے میں عبادی میں اور تاریخ کے لحاظ سے ایک چوٹے اور کمترین ملک کا مثال پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس ملک کا نام سنگاپور ہے سنگاپور کا قائد لیکوان یو کچھ عرصہ قبل پاکستان آئے تھے اور ہمارے پاکستان کے صدر ممنون حسین نے ان سے ریکوست کی کہ جس طرح ترقی سنگاپور نے کی ہے اور خاص کر سنگاپور کی انوستی نے کی ہے اور انوستی کے علاوہ یہ رپورٹ نے کی ہے جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہے تو اس نے سنگاپور کے قائد سے درخواست کی کہ آپ ہمارے رہنمائی پرمائے اب سنگاپور ہے کیا یہ ایک چوٹا سا ملک ہے اور انیس سو پین ساتھ تک یہ ملیشیا کا حصہ تھا اور ملیشیا نے اس عملی میں فیصلہ کیا کہ سنگاپور ایک دلدل ہے جہاں کے لوگ اپنی آدات کے لحاظ سے مجرم ہیں اور چوریاں کرتے ہیں ساری دنیا کی جہاد یہاں آ کر رکھتی ہیں بحری جہادیں اور یہ کوئی کام نہیں کرتے بحری جہادوں سے سامان کی چوری کرتے ہیں اور سنگاپور کی جو ہے ساری دنیا میں مشہور لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس اس کو آزاد کر لے علاہدہ کر لے اور پین ساٹھ میں جب وہ آزاد ہو گئے تو انہوں نے اپنے لیے ایک اچھی قیادت کا انتخاب کیا اس قیادت نے وہاں معاشرے کو منظم کیا معاشرے کو کروشن سے پاک کیا بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم تما دی پبلک مقامات پر جرائن تو کیا سگرٹ پینی پر بھی پابندی لگا دی ٹائم پر اٹنا ٹائم پر سونا قطار میں کڑا ہونا یہ اس قوم کی آداد بن گئی اور چند سالوں میں سنگاپور نے ترقی کی اور پھر ائرپورٹ بھی بنایا تو سنگاپور کے لیڈر نے ہمارے صدر کو کہا کہ ہمارے سنگاپور کی ائرپورٹ کو ہم نے خود نہیں بنایا ایک پاکستانی کپٹن سعید نے بنایا ہے اور پاکستان کے صدر ممنون حسین صاحب خاموش ہو گئے اور حق کا بقا رہ گئے ایک اور چھوٹا سا ملک جاپان انیس سو پینٹالیس میں سوہ آٹھ بجے امریکہ نے نگا ساگی اور ہیروشیما پر اٹم بم کا استعمال کیا پوری قوم تباہ ہو گئی لاکو لوگ جل گئے ہیروشیما سبہ ہستی سے مٹ گیا تو جاپان کے بادشاہ نے مواشی ماہرین کو بولایا کہ دوبارہ کس طرح ہم ترقی کرے اس لئے کہ بین الاقوانی ان جیوز ان کو خیرات پہنچاتے تھے جہازوں سے روٹی کے ٹکڑے پہن کر جاپان کے لوگ اکٹھا کر کے کاتے تھے تو کسی نے پانچ سو کسی نے ایک ہزار پر مشتمل مواشی حل بتایا لیکن چلتے چلتے جاپان کے بادشاہ نے اس سب کو مسترد کیا اور ایک نکاتی حل پر اتفاق کیا کہ جاپان میں ایک آدمی دوسرے آدمی کو قرض نہیں دے گا اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو مفت کا کانہ نہیں دے گا تاکہ ہر آدمی خود کما کر کانے کی آدھے ہو جائے اور قرض کے بجائے ہمت کر کے اپنے جیب کو برنے کا طریقہ سیکھے سنگاپور نے بھی ترقی کی اور جاپان نے بھی ترقی کی میرے بھائیوں بہنوں آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ہماری معیشت کس طرح بہتر ہوگی بہت سارے موضوعات ہیں لیکن خیبر پختنخواہ کا ایک سابق فائنانس منسٹر کی حیثیت سے میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ معیشت پہ بات کروں میں نے چھے بجٹ پیش کیے ہیں اور اللہ کی شکر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں آیا خیبر پختنخواہ میں تو ہماری صبح پر اکتر عرب کا قرضہ تھا اور پھر وہ لمحہ آیا کہ خیبر پختنخواہ پاکستان کے چاروں صبحوں میں ایک قرسپری صبح بن گیا آج آج اس صبح پر ایک ہزار عرب روپے کا قرضہ ہے پاکستان پر تریاس ساٹھ ہزار عرب روپے کا قرضہ ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت کو کس طرح بنا سکتے ہیں کیا ہماری قسمت میں سعودی عرب چائنہ اور آئیم اپ اور وڑبین کے خیرات صدقات اور قرضوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کیا ہم ہمیشہ کچھکول لے کر دوسروں کے دروازے پر سجدے دے کر اپنا بجٹ پاس کریں گے میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ لوگوں علم محیشت ہے کیا علم محیشت ادم سمیت اور رابنس کے تعریب کے مطابق اپنے کم وسائل کو زیادہ مسائل کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے اور میں جب فائنانس منسٹر بنا سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ میرے مسائل کیا ہے اور میرے وسائل کیا ہے اور میں اپنے وسائل کو اپنے زیادہ مسائل کے لیے کس طرح بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کروں لہذا میں نے اپنے مسائل کا بھی ایک ترجیحی لسٹ بنایا کہ سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے جس پر سب سے زیادہ میں خرچ کروں گا میرا دوسرا مسئلہ یہی ہے میں دوسرے نمبر پر اس پر خرچ کروں گا لوگو معیشت کو ٹیک کرنا یہ نبی مہرابان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ اس نے تشریف لیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کی بنیاد رکھی اس لئے کہ مسجد صرف عبادات کی مرکز نہیں مسجد حصول تعلیم کا بھی مسجد حصول انصاب کا بھی مسجد معاشرے کے تنظیم کا بھی اور مسجد لوگوں کی اخلاق تربیت کا مرکز لیکن اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ساتھ مارکٹ کی بنیاد رکھی اس لئے کہ مدینہ پر یہودیوں کا معاشی قبضہ تھا ہر خاندان اس کا مقروض تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی آدادی کے لئے بھی اپنے ہاتھوں مبارک سے مارکٹ کی بنیاد رکھی اس دعا کے ساتھ کہ جو ہمارے مارکٹ میں آ کر خرید اور پروخ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں جگہ بنا دے میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دعا ہم سب کو یاد ہے اور آپ کو بھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے اللہ مجھے دنیا حسنا دے دے اچھی دنیا اچھی دنیا کیا ہے جس میں غربت نہ ہو جس میں بے روزگاری نہ ہو جس میں انسان کے گندوں پر قرضوں کے حمالیہ جیسے پہال نہ ہو جس میں ظلم نہ ہو جس میں کرپشن نہ ہو جس میں جہالت نہ ہو جس میں اندیر نگری اور چوپٹ راج نہ ہو ایک ایسی دنیا کی تعمیر کے لئے ایک طرف مسجد کی ضرورت ہے تو دوسرے طرف مارکٹ کی ضرورت ہے تجارت کی ضرورت ہے معاشی ترقی کی ضرورت ہے یہاں ڈاکٹر توہر بیٹے ہیں وہ اس انوستی کو لیگ کر رہا ہے وہ اتنی لوگوں کو داخلہ دیتے ہیں جتنا ان کے ساتھ یہاں گنجائش ہے تو کیا رب کریم جو خالق اور مالک ہے اس نے وسائل کم پیدا کیے ہیں اور انسان زیادہ ایسا نہیں ہے اتنے انسان اس نے پیدا کیا اور پیدا کر رہا ہے اس دنیا میں بیج رہا ہے جتنا اس نے وسائل کا انتدام کیا ہے اور اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ وَمَا مِن دَاب بَتِلْ فِي الْأَرَغْدِ إِلَّا لَلَّهِ رِزْقُهَا میں نے کوئی زندہ چیز ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کے لئے میں نے اس کے لئے قرص کا اس کے لئے رزق کا بندوبست نہ کیا ہو اس لئے آٹھ عرب انسان اس دنیا میں ہیں تو آٹھ عرب انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رزق کا بندوبست کیا ہے لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ غربت اور دوسرے جگہ انسان تو کیا انسانوں کی کتی بھی پولاؤ اور مزے کرتے ہیں اور گوش کاتے ہیں اور انسانوں کے گوڑے بھی گھرمی میں ائر کنڈیشنز حال میں رہتے ہیں یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا ظلم ہے وسائل کا غلط تقسیم کی وجہ سے مس منیجمنٹ کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے پس لوگو ہماری تاریخ میں سب سے بہترین وزیر خزانہ کون ہے وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور اس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے جس کو مصر کے بادشاہ نے جیل میں ڈالاتا اور مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھاتا خواب کی تعبیر اس نے بتائی تھی اور جب اس کو جیل سے رہا کیا گیا اس نے یہی دعویٰ کیا کہ انی حفیظ العلیب میں صلاحیت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں اس کو وزیر خزانہ بنایا اور پھر بادشاہ نے تو خواب دیکھاتا کہ قہد کا زمانہ آنے والا ہے تو اس نے آئندہ ساتھ سالوں کے لیے رزق کا بندوبست کیا اور قرآن کریم نے اس کو اس انداز سے یاد کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک طرف جوانی کے زمانے میں جوانی کے ایام میں اپنے آپ کو خواہش اور نفس کے حملوں سے بچانے والا اور دوسرے طرف بہترین فائنانشل منیجمنٹ کرنے والا انسان حضرت یوسف علیہ السلام پس لوگو آج بھی ہماری اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں اب دیکھئے ہمارے جیسے لوگ ہے ترکی اس نے الیکٹرک موٹر اجاد کی ہمارا جیسے ملک ہے بنگال سمارٹ فون اجاد کیا ہمارے جیسے ملک ہے سعودی عرب سپر کمپیوٹر بنا رہا ہے ہمارا پڑوس ہے انڈیا چاند کی طرف ان کے سیارے جانے لگے ہیں ہمارے جیسے ملک ہے متحدہ عرب امارات اس نے بھی اپنا سیارہ خلا میں بیجنا شروع کیا ہمارے جیسے ملک ہے قطر مچیرے تھے لیکن آج قطر یہ رلائن دنیا کے سب سے بہترین ایئر لائن ہے ترکی میں کوئی سواد گلگت اور بلتستان کی طرح خوبصورت جگر نہیں ہے اس کے بوجود بھی سالانہ پانچ کرول سیاہ وہاں جاتے ہیں اور عرب ہاں ڈالر وہاں چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو دنیا نے ترقی کی دنیا نے چاند پر قدم رکھا دنیا مریخ کی طرف جا رہی ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے ہماری اکمران آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے لنگر خانہ بنائے ہم آپ کے لئے مساپر خانہ بنائے ہم آپ کے لئے کوئی مفت کا تندور لگائے ہم آپ کے لئے آٹے کے ٹرک کا انتدام کرے میرے بھائیوں اور دوستوں کیا دنیا میں لنگر خانوں مساپر خانوں اور مفت کی تندور پر کسی قوم نے ترقی کی ہے یا آج کے دھمانے میں دنیا نے ترقی کی ہے علم کی بنیاد پر سائنس اور ٹکنالوجی کی بنیاد پر آئی ٹی کی بنیاد پر دنیا کہاں جا رہی ہے غربت کو ختم کرنا چاہتی ہے مینگائی کو کم کرنا چاہتی ہے جہالت کو ختم کرنا چاہتی ہے اور آپ کے ملک کے سائنسدان سائنسدان نہیں سیاستدان ان کے علانات یہی ہے کہ یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے وہ غربت ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ملک کے سیاستدان ایک دوسرے کو ختم کرنے کے علانات کر رہے ہیں میرے دوستوں قدرت نے بڑی فیاضی کی ہمارے ساتھ کہ آج سرب بلوچستان میں شاغی کے مقام پر سو کلی میٹر کا علاقہ ہے جس میں سونا موجود ہے اور بین الاقوامی سروے کے مطابق پانچ سو ارب ڈالر سے زیادہ کوئلہ موجود ہے ایک سو پچسی ٹن سے زیادہ آگ کے نمک کے گان موجود ہے بائیس لاکھ بائیس کرول ٹن سے زیادہ یورینم موجود ہے ایک ہزار مقامات پر ایک ہزار کلی میٹر سائل سمندر موجود ہے کرومائٹ کے دنیا کے بڑے زخائر آپ کے ملاکڑ میں آپ کے چاہی میں موجود ہے وزیرستان میں موجود ہے پاکستان ہے دنیا میں گندم پیدا کرنے والا آٹوہ بڑا ملک گنہ پیدا کرنے والا چٹہ بڑا ملک چنہ پیدا کرنے والا تیسرا بڑا ملک لائل سٹاک میں دنیا کا پانچوا بڑا ملک اور اس سب کو چھوڑ کر پینچ ساٹھ پیسد اس دنیا میں باسلائیت نوجوان پاکستان میں ہے لیکن اس سب کچھ کے بہوجود یہاں غربت ناچ رہی ہے کیوں؟ یہاں جہالت ہے کیوں؟ یہاں پچسی پیسد لوگ گندہ پانی پینے پر مجبور ہے کیوں؟ یہاں پونے تین کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں کیوں؟ یا ہر سال ایک لاکھ سے زیادہ لوگ کینسل کی بیماری سے مر جاتے ہیں کیوں؟ یا ہر پانچوا اور چٹھا پاکستانی ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہے کیوں؟ میرے دوستو میرے بھائیو کون زمدار ہے؟ کیا اس کا الزام انڈیا پر لگائے؟ امریکہ پر لگائے؟ روس پر لگائے؟ یا اس کی تمام تر زمداری ہماری اوپر ہماری اوکمرانوں کی اوپر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مانتے پیرتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراخ اور اپنے خرشید پر پیلا دیئے سائے ہم نے میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنو آج سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی کرنسی ہم سے بہتر کیوں ہیں؟ افغانستان کی کرنسی ہماری کرنسی سے بہتر کیوں ہیں؟ آج ہمارا ذر مبادلہ وزیر خدانہ کے کہنے کے مطابق چار اشاریہ سات ارب اور بنگال کا ذر مبادلہ اٹتیس ارب ڈالر آج ہمارے برامدات صرف تئیس بلیون ڈالر اور بنگال کے برامدات اٹھون بلیون ڈالر آخر استباہی اور بربادی کا جواب کس نے دینا ہے؟ میں آج اپنے بائیوں اور بہنوں سے یہی عرص کرنے آیا ہوں کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نبادا ہے اور یہ ترقی کر سکتا ہے یہ آگے بڑھ سکتا ہے لیکن ہمارے دو بڑی دشمن ہیں ایک آپ کی اس ملک کا سب سے بڑا دشمن وہ کرپشن ہے اس لئے کہ کرپشن جس ملک میں ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا انہیں ہمارے لوگوں کو دیکھے نے انہوں نے پی آئے کو چھوڑا نے انہوں نے ریلوے کو چھوڑا نے انہوں نے سٹل مل کو چھوڑا آپ کی اس ملک میں روزانہ سات عرب سے زیادہ کرپشن ہے آپ کی حکمران ہیں جنہوں نے توشہ خانے تک نہیں چھوڑا ہم تو مسلمان ہیں ڈرم کو پچیس کلو سو نہ ملاتا آپ نے دیکھا کہ اس کو ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کے تحپے ملیتے لیکن اس نے اپنا سب کچھ تو توشہ خانے میں جمع کیا ہمارے تمام حکمرانان اس ہمام میں ایک جیسے بے لباس ہے تو کرپشن جس ملک میں ہو اور قرص کے پیسے پر جو قوم اپنی زندگی گزارنے کا عادی ہو جائے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے مقا دیا میری جماعت کو مقا دیا میں اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں ہم قرص نہیں لیں گے آئیم ایپ سے ہم قرص نہیں لیں گے ورڈ بینک سے بے تالیس بار ہماری حکمرانوں نے یہ قرضی لیے ہیں لیکن بے تالیس بار قرضی لینے کے بہتود ہم معاشی ترقی نہیں کر سکے میرے بھائیوں میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ قرض لینا مسائل کا علاج نہیں ہے اپنے پاؤں پہ کڑا ہونا اپنی ریسورسز میں اضافہ کرنا اپنی نوجوانوں کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نبادا ہے ان نعمتوں کو بروئیکار لانا ایک امریکہ کے مصنف ہے اس نے ایک تحقیق کی ہے کہ صرف خیبر پخت الخواہ میں ایک کرپ تن ماربل موجود ہے ایک کرول تن کرومائٹ موجود ہے آٹھ کرول تن کوئلہ موجود ہے پانچ کرول تن تامبہ موجود ہے دو کرول تن جبسم موجود ہے اتنے سب کچھ کے بوجود بھی لوگ کہتے ہیں پاکستان غریب ملک ہے پاکستان غریب ملک نہیں ہے اس کو حکمرانوں کی بدتدبیری نہ اہلی نہ لائقی کرپشن اور مغرب اور استعمال کی تشمنی اور ایجنٹ حدی کی وجہ سے اس ملک کو غریب بنایا گیا پھر لوگوں میں آخر میں چل باتیں عرض کروں کہ جب میں خیبر پخت الخواہ میں پائنانس منسٹر بنا میں نے کیا کیا میں نے اچھے مشیروں کا انتخاب کیا اور میں اللہ کی شکر کے ساتھ پروپیسر محمد آنباس اور محمد ازغر میرے دونوں پائنانسل منسٹر تھے ہم نے اپنی ذات سے آغاز کیا اپنی ذات سے کیسے آغاز کیا مثلاً فائنانس منسٹر کی اسیت سے میں نے اپنی تنخواہ اٹارہ ہزار روپیہ مقرر کی وزیر اعلیٰ کو بھی اٹارہ ہزار روپیہ دیتا تھا اس لیے کہ اگر میں خیبر پخت انخواہ کے ہر مزدور کو چالیس اور ساٹھ اور ستر ہزار روپیہ دینے کا صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو یہ صلاحیت تو تھی کہ اپنی تنخواہ کم کروں اور ان کو احساس دلاؤں کہ ہم اور آپ برابر کے شہری ہے میرے صبح میں لوٹ شڑنگ تھا میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اپنے دفتر میں ایسی بن کیا اور وعدہ کیا کہ جب تک خیبر پخت انخواہ کے ہر گھر تک بجلی نہ پہنچا دوں تو میں اپنے گھر اور اپنے دفتر میں بھی ایسی نہیں چلا ہوں گا میں نے پیسہ بچا بچا کر تعلیم پر لگایا اور سب سے پہلے یہاں بچیاں موجود ہیں میں نے گرز میڈیکل کالج بنایا خواتین نوستی بنائی اور پھر ہم نے اپنی ریسورسز میں اضافے کے لیے ملاکن تری عدیمشان منصوبہ تریاسی میگا وارڈ کا منصوبہ وہ شروع کیا اور آج الحمدللہ وہ خیبر پخت انخواہ کے لیے بجلی کا روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کو سٹڑی کیا اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلا بجٹ وہ انتدامی اور اس کے بعد رفائی بجٹ تھا اور ترقیاتی بجٹ تھا میں نے اپنی بجٹ کو بھی تین سو میں تقسیم کیا اور میں آپ نوجوانوں اور بینوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کسی اکسپورڈ نوستی میں تو نہیں پڑا لیکن محنت اور دیانت کے نتیجے میں میری بجٹ کی تعریف یہاں کنٹری ڈائریکٹر ورد بینک جانوال نے بین الاقوام مجلس میں بھی کی اور اعتراب کیا کہ خیبر پختنخواہ کا منسٹر پاکستان کا وائد منسٹر ہے جس کا فائنانشل منیجمنٹ فنڈ یوٹیلائزیشن دوسری صبح ان کے لیے ایک مثال ہے میرے بینوں پاکستان آپ کا ہے آپ اپنے سیاستدانوں کو جانتے ہیں کہ برا وقت آیا تو یہ ملک چھوڑ جاتے ہیں ان کے بچے ان اداروں میں نہیں پلتے باہر پلتے ہیں ان کا کاروبار بھی باہر ہوتا ہے لیکن یہ ملک ہمارا ہے یہ ماں کے گود کی طرح ہے آج اس ملک میں ہمیں معاشی دشتگردی کا سامنا ہے مسلح دشتگردی کا سامنا ہے کرپشن کا سامنا ہے لیکن مجھے آج خوشی ہوئی کہ آج چھ سال قبل میں نے سپریم کوٹ میں اس ملک میں کرپشن کے خاتمی کے لیے پاناما لیکس کے مجرموں کے خلاف پیٹیشن جامع کی تھی چھ سال گزر گئے آج وہ پیٹیشن لگ گئی ہے نو جون پہلا تاریخ ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ نہ صرف پاناما لیکس بلکہ اس ملک کو جن جن لوگوں میں لوٹا ہے یہاں لوٹ کر دنیا کہ باقی ممالک میں پیسہ منتقل کی ہے ایک ایک کا احتساب کرنا ہے لوٹیوں ہی دولت کو باہر سے یہاں لانا ہے اور اپنی قوم کو قرض ان سے نجات دلا کر اس پاکستان کو عدیم پاکستان بنانا ہے میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں لوگوں میں نے اپنے اس تقریر میں پی ڈی ایم کا ذکر نہیں کیا کیوں پی ڈی ای کا ذکر نہیں کیا کیوں پی پل پارٹی کا ذکر نہیں کیا کیوں اس لئے کہ ان تینوں پارٹیوں نے ایک ہی کام کیا ہے اور وہ سٹیڈسکو کو مضبوط کرنا کسے پٹے نظام کے ساتھ چلنا میرے ساتھ ان تمام پارٹیوں کے مقابلے میں معاشی ترقی کا متبادل نظام ہے معاشی خوشحالی کا ایک متبادل ویژن ہے تعلیم میں آگے بڑھنے کا ایک پروگرام ہے ہر پاکستانی کو روزگار دینے کا ایک پروگرام ہے سودے نظام ختم کرنے کا ایک پروگرام ہے ساپ پانی لوگوں تک پہنچانے کا ایک پروگرام ہے پاکستان کو کلی اور گرین بنانے کا ایک پروگرام ہے ایجنڈا نہیں ہے اسلام اور پاکستان میرا ایجنڈا ہے پاکستان ترقی کرے گا عالم اسلام ترقی کرے گا پاکستان آگے بڑھے گا ساری انسانیت کے لیے خیر فلا اور عزت کا مرکز بنے گا ایک بار پھر میں طواہر صاحب کا ان کی ٹیم کا اور اپنے بہنوں کا اور بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات